ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب صدیقہ اور حمیرہ اور کنیت ام عبداللہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے دور اولین میں بچپن ہی سے اپنے گھر میں اسلام کی بہار پائی چنانچہ خود فرماتی ہیں جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان پایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نور میں بارہ آیات نازل فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی کو قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں قیامت تک جاری کر دیا جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فخر کیا کرتی تھی آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں ایک عظیم عالمہ اور فقیحہ کے طور پر مشہور تھی اور بہت سے اہم شرعی مسائل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لی جاتی تھی موتبر کتاب احادیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً دو ہزار سے زائد احادیث روایت کی گئی ہیں جن میں سے اکثر روایات سے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو اور ازدواجی زندگی سے سیرت و سنت کے پہلو واضح ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مشلرہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال سطرہ رمضان المبارک کو ہوا اور جنت البقی میں دفن ہوئی موسیقی